امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیئیت سے ہوں گے تو کافی دنوں بعد ایک ویلوگ شوٹ کر رہا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے کچھ کنسٹرکشن کے کام شروع کرائے ہوئے تھے اس طرح مسروفیں چر رہی تھیں اور اس کے فوراں بعد میرے کچھ اگزیم تھے وہ آگے اس کے ویسے میں جو نجنوبی پنجاب ملتان کی طرف گیا ہوا تھا اور ابھی دو اگزیم کے بعد مجھے چھٹی ملی تو سوچا کہ فیملی کے پاس جایا جائے تو ابھی گھر واپس آیا ہوا تھا تو کل کے لیے دوبارہ پھر نکلوں گا میں ملتان سائٹ کے لیے تو انشاءاللہ وہاں جا کے کچھ تین چار پیپر ہیں وہ دے کے تو انشاءاللہ واپس آ جائیں گے دوبارہ سے اپنی جو روٹین ہے وہ کانٹینیو کریں گے تو ابھی مجھے گھر والے کہہ رہے تھے ہم لوگ گھر میں رہا کے تھوڑے بور ہو چکے ہیں تو ہم لوگوں کو تھوڑا باہر لے کے جائے جائے تو ان لوگوں کے ساتھ میں تھوڑا اٹنگ پہ نکلنے لگا تھا تو انشاءاللہ دکھاتے ہیں ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں موسیقی میں پہنچ چکا ہوں ہمارے یہاں پہ بلکل تھوڑا سا قریب بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑا دور بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ علیچی کا باغ ہے بہت بڑا تقریباً چھے مربع کے اندر یہ باغ ہے اور یہ مزے کی چیز یہ ہے کہ یہ ایک بندہ اس کو یعنی کہ کانٹریکٹر جو ہے جو ٹھیکے بھی لیتے ہیں وہ ایک بندہ اس پورے باغ کو ٹھیکے بھی نہیں لے سکتا ہے اس کو مختلف فور آر فائیو پارٹس کے اندر مختلف جو کانٹریکٹر ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ اس کو لیتے ہیں اور یہ چھے مربع کے اندر لیچی کا باغ اور لیچی کا سیزن بڑا محدود سا ہوتا ہے چند یہ تقریباً کوئی دس پندرہ دن کے قریب اس کی جو لائف ہوتی ہے لیچی کے باقی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آستہ آستہ فروڈ گرمی کے چیزن نا برداشت کرتے ہوئے خراب ہونے لگ جاتے ہیں تو ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو لیچی کافی مقدار میں جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے پودوں کو حتیٰ کہ کچھ پودیں ہیں وہ اب خود میں دکھاتا ہوں تو وہ اتنے جھک چکے ہیں وہ زمین کے ساتھ ٹچ کر چکے ہیں تو لیچی یہ ایک بڑا مزگا پھال ہے لیکن ہو سکتا ہے میں یہاں پہ نہ آتا لیکن مجھے گر والے بار بار فوس کر رہے تھے ہم نے جانا ہے ہم نے دیکھنا ہے اور ہمیں آپ لے کے چلیں تو میں ان کے ساتھ ہی آیا تھا وہ آگے آگے نکل گئے ہیں اور وہ آگے جا کے تو لیچی کے فروٹ کھا رہے ہیں اور مطلب کہ اس کو توڑ رہے ہیں اور اس کو جاتے ہوئے ہم لوگ بائے کریں گے تو ابھی میں دیکھیں یہاں پہ توڑ رہا ہوں اور میرا لیفٹ کی ہنٹ سے ہی مجھے کرنا پڑے گا اور اس کو کھانے کا بہتنی طریقہ ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو آپ ہاتھ سے کر لیں اور یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ بندہ انتظار نہیں کر سکتا تو اس کو ایسے کر کے تو آپ ایزی دکھا سکتے ہیں تو میں ابھی لیچی کھاؤں گا اور آپ کو اس کے سین دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف علیچی سبز درخت ہیں اور اوپر ریڈ کلر کی چھوٹی چھوٹی علیچیز لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں دور تک جہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا رکبہ پھیلا ہوئے سین بڑا انجائے کرنے والا ہے جو فروٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ انجائے کرنے والا ہے اور یہ صرف چند دن کے لیے موقع ملتا ہے علیچی کو انجائے کرنے والا تو حب سو کہ آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہے اگر نزدیک باغ ہے تو وہاں پہ جائیں ورنہ اس کو بائے کر کے شہر میں پہنچتا ہے موسیقی موسیقی تو ہمارے سیالکوٹ میں بھی کافی علیچی کے چار پانچ باغ ہے لیکن میں سب سے زیادہ جو اس کے باغات ہیں وہ دیکھیں ہیں ٹیکسلا والی سائٹ پہ ٹیکسلا پہ جب آپ لوگ ٹیکسلا روڈ پہ جب چڑھتے ہیں تو خانپور ڈیم کے قریب جا کے تو اس کے کافی زیادہ باغات ہیں بلکہ روڈ کے سائٹ پہ چل رہی ہوتے ہیں تو میں لازٹ ٹریول پہ جب واپس آ رہا تھا تو ان دنوں میں لیچی کا سیزن تھا اور میں نے دیکھا اور میں خود حران ہو گیا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ شاید سیالکوٹ کی سوگات اور یہیں پہ اس کے باغات ہیں لیکن وہاں دیکھیں میں خود حران ہو گیا کہ ہمارے شہر سے مجھے پتا ہے میں تو کافی انجائے کر رہا ہوں اس سارے سین کو تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے حوپس ہو کہ چلے ایک میٹ میں بتائیے کہ اگر کسی نے آنا ہوا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹائم سیٹنگ کر کے اس کو لے کے آئیں گے تو سین بہت پیار ہے باغ اتنا بڑا ہے کہ شاید مطلب میرے ریجن میں یہ کسی بھی فروڈ کا سب سے بڑا باغ ہے اور باغات تو اس سے بڑے بھی ہوں گے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ٹیکسلا والی سائٹ پہ کافی بڑے لیچی کے باغ ہیں لیکن یہ میرے ریجن کے اندر یہ کسی بھی فروڈ کا سب سے بڑے باغات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے تو چلیں اب میں آپ لوگوں کے صحیح اجازت چاہوں گا اس کے ساتھ ہی لیچی کے باغ سے یہیں سے اجازت جاؤں گا کیونکہ اس کے بعد مجھے دوبارہ نکلنا ہے اپنے پیپر دینے کے لیے ملتان والی سائٹ پہ تو بس میں ابھی گھر جاؤں گا فیملی کو وہاں پہ ڈراب کروں گا اور گاڑی پار کروں گا اور اس کے بعد میں ملتان کی طرف چلے جاؤں گا اور واپس آگے ایک نئی جو ہے نا وہ سیزن شروع کریں گے ایک نئی اپسوڈ شروع کریں گے تو کیونکہ اس کے بعد میرا آ کے جانے کا پروگرم ہے نورت کی طرف تو پھر انشاءاللہ نورت والی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی ساتھ جڑے نہیں گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو اگلی آنے والی ویڈیوز تاک کے لیے اللہ حافظ